ڈوکٹرز ہیں ان کا یہ کام ہے بعض انجینئرز ہیں ان کا یہ کام ہے بعض جو ہے وہ موٹیوشنل سپیکر بنے پھٹتے ہیں تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہی کوشش کریں گے تو اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہوئے آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے آپ نے دیکھا کہ سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے میں اس فیلڈ کے اندر آؤں علماء کو نشانہ بناؤں تنقید کا اور یہ سب سے بہترین اور آسان ذریعہ ہے کہ میں دنیا بھر کے اندر مشہور ہو جاؤں گا اس سے پہلے ان کو جاننے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا اگر شہرت دینی ہے تو اللہ تبارک بہترہ نے دینی ہے وہ سادہ انداز میں بھی آپ کو شہرت دے دے گا اور اگر آپ کو بدنام ہونے کا شوک ہے اور آپ کو ایسی غلط شہرت حاصل کرنے کا شوک ہے تو اس شوک کو پورا کرنے سے ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا لیکن اس کا نقصان سوائے فتنے کے اور کچھ ہوتا نہ اس نے علماء کے آگے اساتذہ کے آگے کوئی دین پڑھا کسی طرح کی دینی معلومات نہیں اب اس کے پاس شہرت حاصل کرنے کا ایک سمپل ذریعہ ہوتا ہے دین کے معاملات میں دخل اگر مردہ صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نساب اور سلیبس موجود ہے انجینئر بننے کے لیے سلیبس نساب موجود ہے تو عالم اور حافظ بننے کے لیے اس لیبس موجود ہے تو مردہ صاحب بتا دیں کہ ایک اور سے جنہیں کہاں کی ہیں کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں چاہے وہ بریلویوں کا ہو چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو چاہے وہ عالی حدیث کا ہو تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شورلی مار کے آئے ہیں ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں میں اس کے فالوورز کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو یہ انجینئر کے پاس گیا اس نے وہ مکینیکل انجینئر ہے سیول بھی نہیں ہے دوسرے لفظوں میں موٹر سیکل کا کارپوریٹر صاف کرنے والا تو یہ وہ ہے تو وہ کرنے کے لیے جو پڑھنے کے لیے گیا ہے قرآن حدیث لاوارے سے کہ ان کے بارے سین سے آکے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں ڈگری کے حوالے سے تھوڑی کلیریفکیشن آپ لوگ کے سامنے رکھ دوں ویسے تو میں نے کئی مواقع پر رکھی ہے لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ ان کا یہ کرائٹیریا اپنے فرقے کے ان سپیکرز کے لیے نہیں ہے جو ان کے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں یہ صرف دوسرے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کی ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات سکول کی ڈگری بھی نہیں ہے میٹرک بھی نہیں کیا وہاں انہوں نے یہ خود بتایا ہے وہاں انہوں نے وہ کہتے ہیں میں آٹھ پاس ہوں وہ بھی گجراتی زبان کے اندر اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشواں ہیں مولانا الیاس قادری صاحب ملینز آف دعوت اسلامی کے جو میمبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پوچھا رہے ہیں ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے بعد ڈگری نہیں ہے ابھی تک تو ٹھیک چال رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج اور اس میں میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا اہل عدیس بھی ڈاکٹر زاکر نائک اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بیلٹ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے سالفی سے اہل عدیس سے آپ کو جتنے بڑے اہل عدیس علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حاک میں اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک تو عربی جو ہے نا عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں زبرزیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے وہ عربی بھی جو ہے نا جو چاند ایک آیات انہوں نے یاد کی یہ نا وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے عربی پرونوس کرنا نہیں سیکھی ہوئی ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پرونوس کرتا ہے جو فارق نائک ہے چونکہ وہ پڑھا ہے ادھر سے ہی مدینہ یونسٹی سے یہ میں کوئی عیب کے طور پر نہیں بیان کر رہا میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل ادیس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے کیوں کہ وہ اہل ادیس کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے ایون جزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں طلاق والا مسئلہ بھی وہ ان کے لئے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے سلفی اہل ادیس نہیں کہنا چاہیے اس پہ تھوڑی بہت کوئی نقیر آئی تھی لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے فلان فلان اس طرح کر کے کبھی نہیں کہ یہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اس کا کیا کام ہے چھوٹے ایک دو مولویوں نے اس طرح کی عرکت کی ہے لیکن ان کی کوئی ورث نہیں ہے بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اہل ادیس فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائے دیوبندی دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں تو کیا ان کے مفتی آزم پلینٹ ارث مفتی تکی عثمانی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے کہ یہ تو چھے نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں کتابوں سے بیان کرتے ہیں ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس تمہارے تو چھے نمبر فضائل عمال سے بیان کرتے ہیں میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے تو میرے پہ یہ گریفت کیسے کر سکتے ہو اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تکی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گریفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے آج کی ڈیٹھ تک اکتیس دسمبر دوہزار تئیس تک یہ سال کا آخری دن ہے کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ اللوجیکل اطراز ہے اور ابھی ان سارے مولویوں کے موں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہے حافظ سید آسیم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ پچھلے دن وہ آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو اس کے پر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء بریلوی دیوبندی ایلی دی شیعہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو آسیم منیر صاحب اس کے بدلے میں چار آیتیں پڑھ دیتے تھے تو کہتے ہیں یہ سارے کتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی چرو کر دی ظاہرہ حفظ قرآن ہے وہ اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا تو یہ سارے کے سارے حقے بکے رہ گئے لیکن کسی کی جورت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں جنرل ہے آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے آپ آئیتیں کیوں کوٹ کر رہے ہیں دیکھا کتے گئے دماغ میرا اوئے مولویوں ڈپ مرو اتنے مخلص ہونا اپنی ڈگری کے ساتھ تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیا سنا رہا تھا نا جنے بندے نا کہندے تیرے کل ڈگری نہیں ہے ایسی انجینئر کل ڈگری منگنے تیرے کل بھی منگنے ایسی ایک نمبر مولوی ہیں دو نمبر اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جائنٹ چیف ہے ساہر شمشاد مرزا اس کے نام میں مرزا آتا ہے ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں کبھی جورت نہیں کریں گے کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں یہ دنیا کی منفعت کے بیچھے چلتے ہیں پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے یہ اصل میں وجہ ہے قرآن حکیم میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر سناتے ہوئے نظر آئیں گے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے یہ اس میں امپلائیڈ ہے کیونکہ ایمان لانے کا حق وہی پورا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے تو دین کی تبلیغ کرنا یعنی نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے لہٰذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ ڈگری دے دیئے کہ تمہارا کام ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرو اور آل لڈی امت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے تبلیغی جماعت کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے دعوت اسلامی کے جو لاکھوں مبلگین ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ اسی آیت کے تحت چل رہے ہیں صحیح بخاری میں حدیث بلگ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعین اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگیں پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھئی ہاں مریوی امی ہے نا اس کو بغار رہے ہو نا اگر تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے ویسے آپ نے محبت کے ظاہر کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے تو وہ بے شک کہتے رہے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے پر گریفت نہیں ہے امی سامنے موجود ہے نا تو اس کا تو حکم ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا تو بلکل درست ہے لیکن آپ بغداش شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غصے پاک دو بوترہ نیسلے دیئے پیج دو نہیں بیج سکتے ہاں عثمان بھئی کو میں فون کروں کہ دو نیسلے کی بوتلیں بجوا دیں تو کسی کے ہاتھ بجوا دیں کہ زندہ ہے یہ بھی قبر میں چلے گے تو زہرہ یہ نہیں بجوا سکیں گے تو یہ زہری اسباب ہے آپ اختیار کر سکتے ہیں اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے ایا کنستین صرف تُڑی سے دعا مانگیں گے اور یہ اتنا سینسٹیف ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں چیز موجود ہے تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپورت کیمی ہیں لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا بارش کی دعا میکیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی اللہ سے لوگ کرتا ہے کیونکہ لوگوں کو بتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے وہ تو خود مجبور ماز ہیں وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے آپ کے مانگنے پر تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا بھئی جن کی ڈیوٹی ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے تو جن کی ڈیوٹی ہیں ہے ہی نہیں جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہیں غوث کتب عبدال ان مجالوں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کیلئے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں ڈیلیٹ کروائیں پھر مانیں گے ان کی بزرگی ادھر یہ فیل ہو چکے میں یوٹیوب نے تو آکے ان کو خود ننگا کر دی ہے یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنائے ہوئے جس پہ بابا اڑتا وہاں دکھائے کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں جسنا ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا کہовые بابے اڑتے ہوئے دیکھو کوئی نہیں ہے پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے لہٰذا جو خادم رزوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے میں نے کہا تھا بابا جی نا 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 پہلے بابیں مر جان امام مالک فرماندہ صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا سارا کٹھاؤ کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے امت کی عمر ہے امت کا تو احتیار ہی کوئی نہیں ہے امت تو اس وقت پستی میں ہے جو بابیں نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکیم ہی ہے نا ہزاروں کنال کے اوپر انہیں جگہ لے کے ادھر جس بابیں غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا پہلے وہ مر جائے بلکہ کہنا چاہئے کتے کی موت مر جائے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستہانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکرا اے تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں تمہارے سارے غوثوں کو چاہئے خودکشی کر لیں کہ بھئی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے رسول اللہ کی عصمت پہ پیرہ نہیں ہم دے سکے ابھی وہ پیرے کی تمہیں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس ہیرون اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیوٹی ہیں کوئی پوری ہو رہی ہیں وہ بات کی چیز ہے اصل چیز نبی الاسلام کی عصمت کا معاملہ ہے پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو تو نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے اس نے آگے پہنچا دے نہیں ہے تو آپ کی ڈگری تو مر گیا ظاہر ہے ڈگری کہاں رہ گیا پھر ایک آیت پہنچانے والا بھی نبی الاسلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں الحمدللہ جامعہ ترمزی میں ایک روایت ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن اسے سپورٹیو ایک کال ہے ابن عباس کا جو ہمارے استاد نے اسی ترمزی کی حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا ہے مشکات المصابی میں کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ مراس ہے جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو سوائے انجینئر صاحب کے یہ بعد میں ابھی ایڈ کی ہے نا پتہ ہے نا آپ کو وقت کے ساتھ حدیثیں بھی گھاڑ لیں ہیں نا لوگوں نے تو اصل تو اتنا تھا موقوفاً ابن عباس سے بعض کے نزدیک مرفوع علی روایت بھی دروست ہے نبی الاسلام سے لیکن یہ بیچ میں جو آنے ہی بعد میں ایڈ ہوا ہے ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سوائے انجینئر صاحب کے پہلے یہی تھا کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ مراس ہے جہاں سے ملے حاصل کر لو اسی بنیاد کے اوپر میرے بھائی دوسری صدی ہجری کے آلموسٹ اینڈ کے اوپر اور تیسری کے سٹارٹ میں سلطنت عباسیہ کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں انہوں نے دوسری جو ایمپائرز تھی ان کی علمی کتابیں بھی عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کی اور مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوا جو پانٹ سو سے آٹھ سو سال تک چلا کہ جہاں سے بھی آپ کو علم کی بات ملتی ہے وہ آپ لے لیں اور اسی میں سائنس نے ترقی کی مسلمانوں کے ہاں میتمیٹکس میں کیمسٹری کے اندر بیالوجی کے اندر فیزکس کے اندر کتنی ترقی ہوئی تو یہ بنیادی بات کہ جہاں سے بھی ملے آپ لے لو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اس کے پاس کس فرقے کی ڈگری ہے یا ڈگری ہے یا نہیں ہے کہ نبیل اسلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس سے بھی لے لو نبیل اسلام نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر معمور رہتا ہے وہ انسانی شکل میں آیا تو حضرت ابو حریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا اس زمانے میں علمیں غیب نہیں تھا نہ ہوتا بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے وہ بزرگ جو کہ ابو حریرہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی نہیں ان کو پتا چل جاتا ہے حضرت ابو حریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ تین دن تک جو مجھے انسانی شکل میں ملتا رہا وہ شیطان تھا دیکھیں کدھ گیا ہے دماغ میرا تو اڑے دماغ بند دیو بند دماغ بند یہ کہتے ہیں سر بلند دیو بند ہم کہتے ہیں دماغ بند دیو بند تو اڑا دماغ تنیز پاس گیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیل اسلام نے یہ تعلیم فرما دیا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو تم نے اس کی صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے اچھا اس کا بھی جواب دیتے ہیں بتا ہے کہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا آپ نے درستانی نہ رکھوانا صرف صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے تو سرکار ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیو بندیوں یا بریلویوں اہل عدیس کی مسجد میں کوئی جمعہ کا خطبہ دے دو میں کہہ رہا ہوں جو میں ریفرنسز لوگوں میں بیان کر رہا ہوں ان کی تصدیق کر دو یعنی بریلوی جو ہیں وہ پچھلے سو ڈیٹھ سو سال سے گیاروی کتنے زور و شور سے منا رہے ہیں پورا مہینہ منا رہے ہیں بس گیاروی کے اوپر بتا دے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت تالبین میں نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہے ہنفیوں والا یا بخاری مسلم والا رفولیدین والا رکوع میں جاتے وقت ان کی کتاب سے کیمیہ سعادت سے بتا دیں کہ نماز کا طریقہ اور انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے رفولیدین والا طریقہ جسے یہ کبھی مکیاں مارنا کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں بغلوں میں بوت رکھ کے آتے تھے اور یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں یار یہ دین کے ساتھ غداری ہے یہ دین کی خدمت ہے اگر کوئی پرائمری سکول کا بچہ آ کر کسی عالم دین سے یہ کہے کہ سر سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود خور ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جلہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا اس بچے کا سائز دیکھ کے وہ عالم دین قرآن کی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا دگری تو چھوڑ دو خود کافر ہو جائے گا یا اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ تیرے پاس دگری تو نہیں ہے لیکن میں ابھی قرآن کھول کے چیک کرتا ہوں کہ واقعی صورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہے یا نہیں اور جب وہ چیک کرے اور نکل آئے تو اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ آپ کے پاس دگری نہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ذاتی بات نہیں یہ قرآن میں لکھی بھی ہے میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اسی کے مطابق فتح بھی دوں گا لیکن انجینئر صاحب قرآن پیش کریں بخاری پیش کریں مسلم پیش کریں کہتے ہیں دگری لے کے جو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کہا اور اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر میڈیکل یونیورسٹی سے یہ کالیج سے بنتا ہے انجینئر جو ہے وہ بھی انجینئر یونیورسٹی سے بنتا ہے اس طرح علماء جو ہے مدارس سے بنتے ہیں کس مدرسے سے بنتے ہیں جی یہ بتائیں اس مدرسے سے کہ جس مدرسے کے عالم دین کو عام بریلوی بھی کہتا ہے اوہ آتے آئی گمراہ ہے دیوبندی تھی آئی گستاغ رسول یہ اوقات ہے ٹوٹل تمہاری ڈگری کی کہ بریلویوں کا بچہ بھی دیوبندیوں کے بڑے سے بڑے عالم کو نہ صرف گمراہ سمجھتا ہے بلکہ گستاغ رسول کہتا ہے ڈگری تو ویسے ہی مارک ہوگی ڈگری تو مر گیا ڈگری تو مر گیا جب تو یہ کہو گے کہ یہ گستاغ رسول ہے تو ڈگری کہا رہ گی اور عام دیوبندی بریلویوں کے بڑے سے بڑے عالم کو کہہ دے کہ مشرق ہے تو ڈگری کی اوقات تو یہ ہے ٹوٹل آپ کی ڈگری کی اوقات اور پھر مجھے بتائیں کیا ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے اور علم دین حاصل کرنا لہٰذا ڈاکٹر اور انجینئر کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو ہر شخص نے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بننا یہاں بھی ہر شخص نے ڈگری تو نہیں لینی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے یہ سنو ابن ماجہ میں حدیث ہے اس کی صحت کے اوپر بعض مہدسین نے کلام کیا ہے لیکن اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات بالکل دروست ہے فٹنگ بیٹھتی ہے قرآن میں قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُو الْأَلْبَابِ اے نبی فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ اللہ کی خوشیت تو صرف اہلِ علم کو ہے پھر دعا سکھائی گی قُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو علم تو مریاد ہے لہٰذا یہ کہنا کہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے جو سپیشلائز لوگ ہیں وہ بڑے مسائل کو دیکھیں گے لیکن جو عام نصیت ہے قرآن کی وہ تو ایک عام مسلمان کو سمجھا جائے گی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے لہٰذا یہ اطراز بالکل کا غلط ہے پھر ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ جائیں نا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنی آنکھ دکھائیں اور آپ کا ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی الٹی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی میں تحقیق سے اس زندگ پہ پہنچا ہوں کبھی ہوگا ایسے تو یہ تو یہی کرتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ سرکار یہ ذرا بتائیے یہ قرآن و دیس میں کہاں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ یہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا ہے تو کس ٹیشن سے بول رہا ہے اور طرف چل پڑتے ہیں یہ وہی ہے کہ دکھانے آپ آنکھ کے ہیں اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہیں جی ٹانگ تیری کاٹنی ہے ٹانگ کاٹنے کا جب مشورہ کوئی ڈاکٹر آپ کو دے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر نے فرما دیا آپ زرگوں نے فرما دیا آپ کہیں گے یار اتنی اکل تو میری بھی کام کرتی ہے کہ آنکھ کے ڈرابس چاہیے ہمیں لیکن ان علماء کے پاس آپ آنکھ کے ڈرابس لینے کے لیے جائیں یہ اور طرف آپ کو چلا دیتے ہیں آپ انہیں کہیں گے بتائیے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ وہابی جو ہے نا اہل ایدیس یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں یعنی وہ بات آپ آئی ڈرابس کی کر رہے ہیں یہ کہیں اور پہنچ گئے ہیں کیڑی جتنا دل ہے ان کا اپنے فرقے کے خلاف بات بھی نہیں سن سکتے اور اس طرح کے آرگومنٹس کرنا شروع کر دیں گے پھر دنیاوی ڈاکٹر کا تو یہ حوصلہ ہے کہ وہ جو بھی دوائی لکھتے ہیں نا اس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں ہر میڈیکل سٹور کے اوپر بقیدہ ایک کتاب رکھی ہوتی ہے اور ویسے ڈاکٹرز کے لیے آرڈر تو یہی ہے کہ وہ صرف تشخیص کرے گا اس کے بعد دوائی جو ہے میڈیکل سٹور سے ملنی چاہیے وہ جو فرمولا جو بھی وہاں پہ فارمسسس موجود ہے وہ سجیسٹ کریں اور آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں ایون وہ گولیاں جو دو سو تین سو ربے کی ایک گولی ملتی ہے نا اگر آپ اس کا فرمولا پڑھ کے وہ کتاب خود کھول کے دیکھیں نا جو میڈیکل سٹور پہ ہے تو اس کے ایک ویلنٹ دوسری کمپنیوں کی پانچ یا دس ربے کی گولی بھی مل جاتی ہے وہ صرف برینڈ کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں لیکن مولویڈا تو انہوں کوئی غلط دست ہے تو اسی جناب قرآن کھول لو ہو دیس کھول لو تو انہوں کی طرح نظر ہی نہیں آئے گی اور ڈاکٹروں کی دوائی کے نسخوں کی کتاب ہر جگہ موجود ہے آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ غلط دوائی تو نہیں لکھ دی لیکن مولویڈا آپ کو غلط ٹیکہ لگا دے بس آپ کا تو پھر کام ہو گیا تو لہٰذا یہ مثال دینا غلط ہے پھر آپ فیزیس کے پروفیسر کو بھرے مجمع میں اگر غلطی اس کی نکال دیں کہ سر یہ جو آپ نے فرمولہ لکھا ہے اس میں یہ چیز آپ نے مس کر دی کیونکہ کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فیزیس کا پروفیسر آپ کو آگے سے کتے کی طرح پڑ جائے وہ آپ سے کہے گا بیٹا تینک یو اور مولوی کیا کہے گا پھینٹ دیو آپ چیک کر لیں آپ کسی فرقے کے خلاف بات کر کے دیکھیں کہ سر یہ جو آپ نے کیا ہے نا قرآن و سنت میں تو ایسے نہیں لکھا ہوا تو ذرا بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ انہیں بتائیں کہ میں نے تو یوں پڑھا ہے قرآن میں تو یوں لکھا ہے حدیث میں تو یوں لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا ہے بخاری مسلم میں آیا ہے یہ جو آپ اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اتنی دیر تک اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ پیچھے جن کی رکت رہ چکی ہے وہ تکلیف کا شکار ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو حوالہ نہیں دیں گے وہ پھینک دی ہوئی کہیں گے دو چار ساتھ رکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ جملہ تو کسی بھی وقت داغا جا سکتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو مثالیں یہ پروفیسرز کی دیتے ہیں تمہارے اندر تو وہ حسلہ نہیں ہے جو ایک فیزیکس کے پروفیسر کے اندر ہے ایک کیمسٹری کے پروفیسر کے اندر ہے اور دیکھیں کتنا حسلہ ہے ان پروفیسرز کا آج تک آپ نے کبھی سنے ہیں کہ کوئی عالم دین یا کوئی مذہبی پیشوا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی سائنس کے اوپر ڈسکیشن کر رہا ہو اور صحیح بات کر رہا ہو تو کوئی سائنٹسٹ اتراز کرے کہ جی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے یہ کیسے بات کر سکتا ہے عام عالم دین سے بھی کوئی پوچھے اگر اسے تھوڑا سا سائنس کا نالج ہے ڈگری بے شک نہیں ہے کہ چاند گرین کیوں لگتا ہے تو بتائے گا آپ کو کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند تک مکمل طور پر پہنچ نہیں سکتی اس کی وجہ سے چاند کو گرین لگ جاتا ہے اسی طریقے سے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کو گرین لگ جاتا ہے کیونکہ وہ روشنی پوری پہنچ نہیں پاتی کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی اسٹرانومر یا کوئی سائنٹسٹ یا فیزکی فیلڈ کا بندہ آگے سے یہ کہنا شروع کر دے کہ سرکار آپ کے بات کو ڈگری نہیں ہے آپ کہاں سے آئے چاند گرین اور سورج گرین کو بریف کرنے والے تو آپ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے جتنا ایک سائنس کے سٹوڈنٹ کے اندر یا سائنس کے ٹیچر کے اندر حوصلہ ہے کیلی جتنا دل ہے اور مثالیں ان کی دیتے ہیں بلکل خلط بات اور ایک اور مثال سنیں آپ نے اپنے گھر میں ائر کرنیشن لگوانا ہو اور کسی ائر کرنیشن فیٹ کرنے والے کو بھلائیں اور وہ انٹرنل یونٹ کو ہلکا سا ٹیڑا لگا رہا ہو کئی تو ایسے ہیں کہ وہ اوپر لیول رکھ کے بھی ٹیڑا لگا دیتے ہیں ہمارے جاننے والوں میں اور آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ اس کو چھوڑ تو نیچے اتر کے دیکھ یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیڑا ہے آگے سے وہ یہ کہیں کہ جی آگ پاس ڈگری نہیں ہے یہ تو میرا کام ہے کبھی ایسا ہوئے اور اگر کہے گا تو وہ مولوی بھی اسے کہے گا یار میں انہ تے نا تو مولوی بھی اسے انہیں ایسا انہوں نہیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن ہی جنہیں لکھے ہے بخاری مسلم ہی جنہیں لکھے آیا ہے تو سی ام نیو عزیدہ انہیں نہیں ہیں تو آپ وہ سیدھا کرواتے ہیں وہ بغیر ڈگری کے بھی سیدھا کرواتے ہیں کیونکہ کومن سینس ہے میرے ساتھ تو اومن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی موٹر بائک پنکچر ہو گئی میں جب پنکچر لگوانے کے لیے جاتا ہوں تو بڑا فہم ہی بند ہوں میں کہتا ہوں بھئی یہ آپ نے جب چیک کرنا ہے پھر ٹائر میں بھی ہاتھ ڈال کے چیک کرنا ہے کہ کوئی کیر نہ لگی ہوئی رہ جائے کیونکہ اگر وہ کیر آپ نے نہ نکالی تو پھر دوبارہ پنکچر ہو جائے گا اور آگے سے وہ کہے کہ میرا کام ہے تو اپنا کام کر تو وہ پھر اپنی دکان چلا بیٹھا پنکچر لگانے والا پنکچر لگانے والا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے یعنی وہ پنکچر لگانے کا مفتی آزم ہے وہ ایک عام کسٹمر کو بھی کبھی بتمیزی سے پیش نہیں آتا اسے پتا ہے کہ بھئی وہ پیسے دے رہے ہیں مجھے تم لوگوں کو بھی ہم نے پیسے دے کے رکھا ہوا ہے دین غلط بتا رہے ہو اور جب کوئی بتاتا ہے اس کے ساتھ تم کاتنے کو دوڑتے ہو یہ کام تو پنکچر لگانے والا بھی نہیں کرتا وہ نے کبھی کہتا کہ جی ڈگری لے کے آؤ تو اس طرح کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن میں اسی کے اوپر اقتفاہ کرتا ہوں خدا نہ خاستہ اگر کوئی شخص کسی فرقے کی ڈگری لے کر بھی آ جائے تو نیا اتنازہ یہ کھڑا کر دیں گے یعنی اگر آپ بریلویوں کی ڈگری لے کے آ گئے ہیں تو دیوبندی کہیں گے جی ڈگری تو ہے لیکن بریلوی تو ہائی کو مرائے ہم ان کی ڈگری کو مانتے ہی نہیں ہیں اور بریلوی کہیں گے ہم دیوبندیوں کی ڈگری کو نہیں مانتے ہیں اور آخری حال یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس فرقے کی ڈگری لے کے آ جائے ہیں یہی ہو سکتا ہے نا آخری حال لہٰذا ان کو پھر یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے یہ ڈگری کی سٹیٹمنٹ غلط دیتے ہیں میرے بارے میں ان کو کہنا چاہیے ہر فرقے والا یہ بولا کرے جنے بڑھو نا دیوبندی مولوی جب میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں ان کو چاہیے کہ انجینئر صاحب دیوبند کی ڈگری لیں بریلویوں کی ڈگری کو ہم نہیں مانیں گے یہ بھی ساتھ بولیں تاکہ بریلویوں کا بھی کلپ آئے کہ انجینئر صاحب دیوبندیوں کی ڈگری نہیں لینی ہے آپ نے ہماری ڈگری لینی ہے تو ہم ایک دوسرے کے کلپ ایک دوسرے کو دکھائیں اور بتائیں کہ دیکھیں ہمیں ڈگری کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کیوں ہمیں بریلویوں نے بتایا کہ دیوبند کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں اور دیوبند نے بتایا کہ بریلویوں کی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں اور سنیوں کی ڈگری تو آٹھ سال میں ہوتی ہے شیعہ کی تو سترہ سال میں ہوتی ہے کم یونیورسٹی سے وہ تو زیادہ سال پڑھتے ہیں تو شیعہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آٹھ سال والی ڈگری نہیں سر آپ یہ سترہ سال والی ڈگری کریں تو کیا یہ آٹھ سال والے وہ سترہ سال کی ڈگری مان لیں گے نہیں حتیٰ کہ آپ کسی فرقے کی اپنی ڈگری بھی لے کے آ جائیں اور آپ اس ڈگری کے ہوتے ہوئے یہ بات کریں کہ دیکھیں میں آپ کے فرقے کا بند ہوں لیکن یہ بات جو ہے نا ہمارے فرقے کی غلط ہے تو پتہ ہی کیا کہیں گے نہیں ڈگری تو ہمارے فرقے کی تھی لیکن بعد میں نا گمرا ہو گیا لوجی ڈگری بھی ختم ہو گئی مولا تارہ جمیل صاحب کے پاس دیوبند کی ڈگری ہے نا رائی وینڈ کی ایک حدیث انہوں نے بیان کی تو ان کے خلاف ان کے اپنے فرقوں کے مولویوں کے کلپ آئے بلکہ مجھے تارہ جمیل صاحب نے خود مجھے فون پہ بتایا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں بھی ملیں اس بات کیوں پر کہ تم نے آل البعیت کا دفاع کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں بے شک لکھاؤ اقرار کرنا کوئی ضروری تھا اندازہ کریں تو یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں نہیں جناب اپنے فرقے کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہلِ ذکر سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھ لیا کرو بلکل ہم مانتے ہیں اس بات کو لیکن فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ سر آپ کی کیا رائے ہیں فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ بتائیں اس فیلڈ میں اس وقت جو سائنس ترقی کر گئی ہے وہ کیا کہتی ہے قرآن حکیم میں چھ ہزار سے کچھ زائد آیات ہیں ان میں سے ایک ہزار کے قریب آیات فیزیکل فینامین آف نیچر کے اوپر ہیں قدرت کے جو قوانین ہیں سائنٹیفی فیٹس سے لیٹڈ ہیں جیالوجی سے اسٹرانومی سے ایمبرالوجی سے بوٹنی سے اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے مفتی تکیس مانی صاحب سے یا مفتی منیب صاحب سے تو نہیں پوچھنا ان کو تو شاید جیالوجی کے سپیلنگ بھی نہ صحیح آتے ہو تو کیا جب جیالوجی کا مسئلہ قرآن کی آیات کا ہم کسی جیالوجیسٹ سے نون مسلم سے جا کے پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نون مسلم جو ہے وہ مفتی تکیس مانی یا مفتی منیب ورمان سے بڑا عالم دین ہو گیا آپ کی دیفنیشن میں تو یہی مطلب ہے کیونکہ انہیں نہیں آتا اسے آتا ہے لیکن یہ پتہ کیا کہیں گے نہیں اس فیلڈ میں وہ ماہر ہیں بھئی ان کے پاس تو ڈگری نہیں ہے نہیں ڈگری نہیں ہے لیکن بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہی کرائیٹیریہ جو ہم آپ سے منوانا چاہتے تھے وہ آپ مان لیں گے پرفیکٹ عالم تو کوئی بھی نہیں ہوگا ایک دوسرے سے ہی سیکھ کے بغیر ڈگری والا ہو اور اسی کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا ایک ہی صورت میں چار دفعہ کم از کم یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے تو ہے کوئی علماء کا داونے کرن تھامنے والا یہ نہیں لکھاوا ہے یہ لکھاوا ہے ہماری بات تو لکھی ہوئی ہے قرآن میں ان کی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی باقی ٹھیک ہے ڈیٹیلز کے لیے آپ نے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا ہے ہم بھی ہی کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں پچھو علماء کرو کتے لکھے آجے علماء سے ہی پوچھنا ہے بتائیں کہاں لکھاوا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے ریفرنس دیں ہمیں قرآن و سنت سے پیش کریں اسی طریقے سے سائنس کی فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی لیٹس تحقیق اس وقت یہ ہے اگر آپ نے کوئی علاج کروانا ہے تو وہ بتائیں گے کہ جی اس کا علاج اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یہ آپریشن جو ہے وہ لیزر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یہ آپریشن جو ہے وہ سرجری کے ذریعے ہوگا پوری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں بریف کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں آکر ڈگریوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں لہٰذا اس حوالے سے بھی یہ میں نے کلیریفکیشن دے دی اور یہاں پر یہ بات بھی اکلیے کر دوں کہ آپ نے تمام علماء کو پوچھنا ہے اگر کوئی قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے پوچھے گا کبھی بھی ختم نبوت نہیں سمجھ سکتا اور توحید کو بگاڑ کر جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب اور شیعہ مکتب کے علماء نے پیش کیا اگر آپ ان کی توحید سمجھتے رہیں گے تو آپ کو کبھی توحید سمجھ نہیں آئے گی باقیوں سے بھی پوچھنا ہے اور پھر صرف پوچھنے پہ اقتفاہ نہیں ریفرنس چیک کرنا ہے اگر کسی کے ماں باپ قادیانی ہے تو وہ قادیانی مر جائے گا ادھر سارے کہیں گے نہیں نہیں اس کو تحقیق کرنی چاہیے تو سرکار جو جدھر لگاوا ہے اس کو وہاں پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حق بات کیا ہے تمام علماء سے پوچھیں ان کے ریفرنسز لیں اور وہ چیک کریں پھر کتابوں کو فائنل ایتھارٹی مان کیونکہ عزتیں ان بزرگوں نے کتابوں کے نام پہ اویل کی ہیں یہ یاد رکھئے گا اگر کوئی بزرگ اپنی کتاب کا غدار ہو گیا تو اس کی عزت ختم ہاں عزین میں رکھئے گا ریفرنس بھی ہمیں کتابوں سے آپ نے دینا ہے بابوں سے نہیں دینا اکثر لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انجینئر صاحب لوجیکلی تو آپ کی باتیں بلکل درست ہیں لیکن کوئی قرآن و سنت سے ڈریکٹ ہمیں دریل دیں کہ جہاں پہ یہ حکم آیا ہو کہ آپ نے صرف کتابوں کو ہی فالو کرنا ہے بزرگوں کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ دیکھیں کتابیں بھی تو بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں ہمارے استاد بابوں کے خلاف تو نہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ہم تو ان بابوں کے خلاف ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں اگر ہم ان بابوں کے خلاف ہوتے تو ہم ان کی کتابوں کو یوں اپنے ٹیبل کی اوپر سجاتے ان کی وفات کے بارہ سو سال کے بعد ان کی بگوٹن اولاد نے تو یہ ٹیبل کے اوپر نہیں کتابیں سجائی ہوئی ہیں روحانی اولاد نے سجائی ہوئی ہیں میری کوئی ماں بخاری سے رشتہ داری نہیں ہے ماں مسلم سے رشتداری نہیں ہے دین کا رشتہ ہے بس تو ان کی کتابوں کو اتنے اترام سے رکھا ہے وہ خود آجے تو ہم کتنے ان کا اترام کریں گے لیکن وہ بابے جو کتابوں کے غدار ہیں ان کی عزت ہم کیسے کریں یہ ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں چندے کھائیں ہیں جدادے بنائیں ہیں اگر یہ غداری کریں گے تو ان کی عزت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اس سے بڑی سزائی ملے گی کہ بیری جیسی بلائن کے اوپر مسلط ہو جائے گی میرے نبی عیسیٰ ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شائع کوئی نہیں